ہلو ایبری برن سواگت ہے آپ سبھی کا بلاشت کوچنگ کلاسس میں بلاشت کوچنگ کلاسس کی طرف سے پرکشابوت کی ایک سیریز دی جاری ہے جو دسوی اور باروی دونوں کلاسس کے لیے ہے ساتھ میں ہندی میڈیم اور انگلیس میڈیم اس کی میکسیمم جو بوک ہیں ان کا ہم نے دے دیا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دوہزار تیویس کا کچھا باروی کا اتحاس یعنی ہسٹری وہ بھی ہندی میڈیم ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمارا دوہزار تیویس کا جو ہندی کا پیپر ہے وہ اسی مارکس کا ہوگا جس میں سے بتیس مارکس کے اوبجیکٹیو آئیں گے تو اس ویڈیو میں ہم بتیس مارکس کے اوبجیکٹیو بھی کور کریں گے اس ویڈیو کو آپ کو زیادہ سے زیادہ بار دیکھنا ہے تاکہ یہ آپ کے جو بتیس مارکس کے اوبجیکٹیو ہیں یہ آپ کے زیادہ سے زیادہ صحیح ہو ٹھیک ہے آپ بار بار دکھو گے تو یہ اوبجیکٹیب آپ کو سارے یاد ہو جائیں گے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے کہ مادمک سکچا منڈل مادر پردیش دوارہ جو 2023 میں کم کیا گیا پارٹی کرم ہے وہ کون کون سا ہے تو اس میں ہمارا پہلے بھارتی ایتھیاس کے کچھ ویسے میں بھاگ دو میں ویسے نو ساسک اور بیبھن اتیبرت مغل دروار اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور ویسے بارہ بھی ہٹا دیا گیا ہے اپنی ویسک سہر نگریہ نگریہ یوجنا اور اسطح پت اور اس کے بعد میں ویسے چہودہ بھی ہٹا دیا ہے بیبھازن کو سمجھنا راج نیتی سمیرتی انہو یعنی ہمارے کون کون سے چپٹر ہٹا دیا ہے تو نو بارہ اور چہودہ بارہ اور چہودہ بھاگ تین میں سے بھاگ دو میں سے نو ہٹا دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ پی ڈی ایف بغیرہ ہمارے ٹیلی گرام چینل کے اوپر مل جائے گی باقی کا آئی ایم پی کوشنز کے لیے اور اسٹڈی مٹیریل کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے گوگل کے اوپر جا کر کے بلاسٹ کوچنگ کلاس سے سرچ کرنا ہے جیسے آپ سرچ کرو گے جو آپ کی پہلے لنک ہوگی اس کو اوپن کر لینا ہے تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جو ایم پی بورڈ اون لائن کورس فری ایڈوکیشن سائٹس ہے ہم لوگوں نے اس کو بیلڈ کیا ہوا ہے جب آپ اس کو نیچے آوگے تو آپ کو اس میں ملے گا 9th کلاس کے سارے سبجیکٹ آپ کو مل جائیں گے 10th کے مل جائیں گے 11th کے مل جائیں گے 12th کے مل جائیں گے چاہے آپ کا Arts ہو Commerce ہو یا پھر آپ کا Science ہو ان سب کے آپ کو سبجیکٹ مل جائیں گے Hindi Medium اور English Medium دونوں میں جب آپ 12 کلاس کا اتھیاس کا content ڈھونڈ رہے ہوں گے تو یہ ہے آپ کا 12 اتھیاس اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ click کرو گے اور Study Material میں جانا ہے وہاں سے آپ کو اس کے ساری چیزیں مل جائیں گے اگر آپ English Medium کے ہو تو آپ کو same 12th history کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کو سب مل جائے گا نیچے description میں میں آپ کو Telegram کی لینکیں دے دوں گا تو آپ کو اس کو ضرور join کر لینا ہے کیونکہ ساری چیزیں ہم اسی کے اوپر بھی upload کرتے ہیں ہمارا جو YouTube channel ہے Blast Coaching Classes اس کے اوپر 11.2 کے subscriber ہیں آپ کو subscribe کر لینا ہے اور ساتھ ہی جب آپ ہمارے اس میں playlist میں جا کر کے دیکھو گے تو 12th class کے question bank solution اور 12th class کی پرکشاوت solution اور 12th class کے IMP questions یہ تین سیریز ہم نے دیکھ کر کے رکھی ہوئی ہیں تو ابھی تک یہ تین ہی دیاں آپ کو ان کو ضرور دیکھ لینا ہے اور جس subject کا جو content آپ کو ضرورت پڑے آپ comment کر کے بتا دیں ہم try کریں گے کہ آپ کو ساری چیزیں دے سکیں چلتے ہیں اب ہمارے man content کے طرف اور پہلا آدھیا ہے ہمارا eat, manke, tathya, astia, harappa, sabbeta جس کا پہلا question ہے ہمارا صحیح بکلب چن کر کے لکھئے سب سے پہلے خوزا گیا ہڑاپا اسطحل تھا تو سب سے پہلے کونسا ہڑاپا اسطحل خوزا گیا ہڑاپا دوسرا ہمارا ہڑاپا sabbeta کا دوسرا نام کیا ہے تو اس sabbeta کا دوسرا نام ہے سندھو گھاٹی sabbeta تیسرا ہمارا ہڑاپا لپی لکھی جاتی تھی تو یہ کیسی لکھی جاتی تھی تو اس کا آنسر آئے گا دائیں سے بائیں چوتھا ہڑا sabbeta سے جڑا ہریانہ کا اسطحل ہے تو ہریانہ کا کونسا اسطحل ہے بنا والی پانچوانہ سندھو گھاٹی سبیتہ میں ایک نوین سبیتہ کی خوش کی گھوشڑا کی گئی تو یہ کب کی گئی تو یہ انیس سو چوویس میں کی گئی چھٹوانہ بھارتی پرا تاتوک سرویکچھڑ کے پہلے ڈائریکٹر جنرل تھے تو پہلے ڈائریکٹر جنرل کون تھے کننگھم اس کے بعد میں اگلا حیرتستانوں کی پورتی کیجئے پہلا ہمارا سوتو گھئی نامک دوسرا ہے ہڑپا سبیتہ کی مہریں نامک پتھر سے بنی ہیں تو یہ کس سے بنی ہیں سیل کھڑی نامک پتھر سے بنی ہیں تیسرا ہے سندھو گھاٹی ایک نئے سبیتہ کی خوش کی گھوشڑا نئے کی تھی تو یہ کس نے کی تھی جون مارسل چوتھا ہے بھارتی پرا تاتوک سرویکچھڑ کے گورنر جنرل تھے تو کون تھے ری ایم ویلر پانچوانہ ہڑپا نامک اسطھل کی خوش خودائی کا کام پرا تاتوک دوارہ پرارم کیا گیا تو کون سے پرا تاتوک دوارہ کیا گیا دیارام سہینی دوارہ اس کے بعد میں اگلا ہے اچھے سمبند جوڑیے تو پہلا ہمارا الیکجینڈر کننگم تو یہ جا کر کے ہمارا میچ کرے گا بھارتی پرا تاتوک کے جنرل دوسرا ہے ری ایم ویلر تو یہ ہو جائے گا ہمارا بھارتی پرا تاتوک سرویکچھڑ کے ڈائریکٹر جنرل تھے تیسرا ہے دیارام سہینی تو یہ کیا ہے ہڑپا میں سرپرثم مہروں کی کھوچ کی تھی چوتھا ہے س آر راؤ تو انہوں نے کیا کیا تھا لوتھم میں خودائی کا آرم کروایا تھا راکھل داس بینر جی تو انہوں نے کیا کیا تھا موہن جوڑڑوں میں سرپرثم خودائی کروایا چھڑوہ اور آکھری ہے آر ایس ویشٹ تو انہوں نے دھولا ویرہ میں خودائی کا آرم کروایا تھا اگلہ ہے ہمارا ستہ ستہ لکھئے جس میں پہلا ہے ہڑپا مہروں کا نرمان سیل کھڑی نامک پتھر سے کیا گیا ہے تو یہ کیسا ہے ستہ ہے دوسرا ہے ہمارا ہڑپا سبھتہ مشرت تھا میسو پوٹامیہ کی سبھتہ کے سمکالین تھی تو یہ بھی کیا ہے ستہ ہے تیسرا ہے ہڑپا سبھتہ کا سب سے پہلے کھو جا گیا سہر لوتھم تھا تو یہ آست ہے چوتھا ہے پراتاتوک میں نے راجستان کی کھیتری چھیتری کی سنسکریتی کو گھڑی سور جودپورا سنسکریتی کا نام دیا ہے تو یہ کیا ہے ستہ ہے اس کے بعد میں اگلہ ہے ہمارا پانچوہ تو پانچوہ ہے ہڑپا نیوازیوں کا مکھ ویوشاہ پشو پالن تھا تو یہ کیا ہے آست ہے چھٹوہ ہے ہڑپا سبھتہ میں بینیمہ بانٹوں کی ایک سوکشم تثہ پریشدی پرنالی دوارہ ہوتا تھا تو یہ بھی کیسا ہے ستھ ہے اگلہ ہے ہمارا ایک سب دور ایک واقعی مطر دیجئے پہلا کوشن ہے سندھو گھاٹی کی سبھتہ کو جاننا والے شروع کون کون سے ہیں تو کون سے ہیں سڑکیں امارتیں چیتر لپی اور مہریں دوسرا ہمارا ہڑپا سبھتہ کی نیوازیوں کے قبروں میں ملی پانچ بستوں کا علیکہ کیجئے تو پانچ کون کون سے ہیں اس کے مرد بھانڈ کھوپڑیاں استھیاں آوشن سنک من کے آدھی تیسرا ہے سندھو گھاٹی سبھتہ کی کھوز میں کندو پراتاتوے کا پرمک یوگدان رہا تو ایک دیارام سہینی کا اور دوسرا راکھل داس بینر جی کا چوتھا ہے اسوک کی ابھی لیکھوں کو سرپر تھام کس نے اور کب پڑھا تو جیس پرنسیپ نے 1837 سیسویو میں پڑھا تھا پانچوہ سندھو گھاٹی سبھتہ میں کھوزا گیا پہلا اس تھل کونسا ہے تو کونسا ہے ہڑپا چٹوہ ہڑپا سبھتہ کا سب سے پرسید پراتاتوی اس تھل کونسا ہے تو کونسا ہے موہن جویدھڑو اس کے بعد مہن ہمارا دوسرا آدھیہ ہے آپ کو اس کو بار بار سننا ہے جتنی بار آپ سنوگے آپ کو اتنا جلدی اور اتنا زیادہ اچھے سے یاد ہو جائے گا کیونکہ یہ جو ہسٹری ہے آپ جتنی بار سنتے جاؤگے اتنا زیادہ اچھا ہوتا جاتا ہے اور آپ کو ایک ہی بار میں تین چار بار نہیں سننا ہے جیسے آج سننا ہے تو پھر دو تین دن کا گیپ دے کر کے یا تین چار دن کا گیپ دے کر کے پھر سننا ہے اور جب آپ کا پڑھنے کا من نہیں کرے جب یہ ساری چیزیں زیادہ سنوگے تو آپ کے ٹائم کا زیادہ یوٹی لائزیشن ہوگا جب آپ کوئی دوسرا کام کر رہے ہوگے جیسے کھانا کھا رہے ہو یا کوئی اور ایکٹیویٹی کھر رہے ہو تب بھی سنوگے تو بھی یہ آپ کو بینیفٹ دے گا کیونکہ آپ کے ایک ساتھ دو دو کام ہوتے رہیں گے دوسرا ہمارا راجہ کسان اپنا کپ کی تین سو اکیسی سا پور دوسرا ہے سکھوں کا ادھیان کہلاتا ہے تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے مدرہ ساستر تیسرا ہے مغد جنپد استحت تھا تو یہ کہاں پہ استحت تھا آدھونک بیہار میں چوتھا ہے پربابتی گپت پتری تھی تو اس کا آنصر ہمارا چندر گپت دوتی کی پانچ مہار شامراج کی رازدھانی تھی پاتلی پتر اس کے بعد اگلا ہمارا چھڑوہ جیمز پرنسیپ نے اسو کالین برہمی لپی کا ارث نکالا ساتھ پریاغ پرست یعنی الہاباد استمبابی لیک کے لیکھاک تھے تو اس کے لیکھاک کون تھے حریشن آٹھوہ پاتلی پتر کی سامراج کی رازدھانی تھی تو یہ کس کی تھی مغد کی رازدھانی تھی اس کے بعد میں اگلا کوششن ہے رکت ستھانوں کی پورتی کیجئے جس میں پہلا ہے مورے کال میں کرب سولی اور سنگرہ کرنے والے عدھکاری کو کہا جاتا تھا تو کیا کہا جاتا تھا سنی دھا دوسرا ہے چوتھا ہمارا بھارت کی دسا کا آنکھوں دیکھا حال مہگست نے اپنی پوشتک میں لکھا دکھا پانچوہ مورے کال کرنے دھاروں کا سروش عدھکار ہوتا تھا سم ہر تھا چھٹوہ اسوک نے سن شیرز کو سرکار چن کے روپ میں اپنا تو اسوک نے سن شیرز اس کو بھارت سرکار نے راج چن کے روپ میں اپنا ہے پہلا ہمارا پریاغ اس تو اس کا ہو جائے گا ہمارا ہری شین دوسرا ہمارا ہر شرک تو اس کا ہو جائے گا ہمارا بان بھٹ تیسرا ہے پری دستی تو اس کا ہو جائے گا ہمارا اسوک چوتھا ہمارا ارث ساستر تو اس کا ہو جائے گا ہمارا کور پانچ ہمارا انڈکا تو اس کا ہو جائے گا مہ چھت ہمارا دی پتر تو اس کا ہو جائے گا کشان اور سات مہ مہ بان تو اس کا ہو جائے گا چند روپ مور اگلہ ہمارا ست ست لکھی پہلا کوششن سر پرثم جین پرنس سیپ نے اسوک کی ابھی لکھوں کا ادھین کیا دوسرا چھٹی ست بھارت 18 مہ جن پدوں میں بٹا ہوا تھا تو یہ کیا ست ہے چوتھا پریاغ 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 بھٹے تو یہ ہمارا کیا ست ہے پہنچ مہ مہ ست مہ ست اسوک کے مہ ست مہ ست 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 اگلا ہے ہمارا ایک سب در ایک واق مہ دیجئے پہلا چند گروپ مہ 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 ست 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 دوسرا ہے سکھ سکھ مدرہ کے انتر گت آتے ہیں اور اس کو مدرہ ساس تیسرا ہے مہ سامراج کی راز دھانی کہا تھی تو مہ سامراج کی راز دھانی پات لے پتر تھی چوتھ ہے پریاغ پرست تھی یعنی الاباد استمب بھلی کے لے کون تھے تو اس کے لے کون تھے ہری شیند پانچ مہ مہ کار بسولی اور سنگرہ کرنے والے ادھ کاری کو کیا کہا جاتا تھا تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے تھے شنی رہدہ کہتے تھے چھٹ مہ کون چندگوپ مہ کے دربار میں یونانی راج دوز تھا تو کون تھا مہ سات مہ بھارت کی دسا کا آنکھوں دیکھا حال مگستینیز نے اپنی کس پسطک میں لکھا تو کس پسطک میں لکھا انڈکا میں آٹھ مہ مہ ونس کا سنستہ پک کون تھا چندگوپ مہ سب سے پہلے کس بھاس میں لکھے گئے پراکرت بھاس اس کے بعد اگلا ہمارا دس چندگوپ مہ کے گرو کون تھے کارٹ اور یہ ان کے پردھان منتری تھے پراکرت اور پالی بھاس میں کس ساسک کے ابھی لکھے گئے ہیں اسوک سرباد کشان ساسک کون تھا کون تھا کنس تیر گپت کال میں پرانت کو کیا کہا جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے بھوکتی اس کے بعد اگلا ہمارا مورے کال میں چاندی کے سک کو کیا کہا جاتا تھا پڑ اس کے بعد مورے کال میں کر نردھار سربوچ تم ادھکاری کون ہوتا تھا شم ہرت ہوتا تھا اس کے بعد میں اگلا ہمارا تیسرا چپٹر ہے ہمارا بند جاتی تتھ برگ آرمب سماج اس کا ہمارا جو پہلا کوششن ہے وہ ہمارا صحیح بکلب چھن کر کے لکھ اور پہلا کوششن ہے پراشین کال میں ادھک تر راج بند کس پرانالی کا انش کرتے تھے جس کس ہو جائے گا پتر بند سکھا گا دوسرا مہا بھارت میں شلوکوں کی سنکھیا ہے تو مہا بھارت میں شلوکوں کی سنکھیا کتنی ہے تو یہ ایک لاکھ سے ادھک ہے تیسرا جاتی بیوستہ میں پہلا درزہ پرابت تھا تو یہ کس کو پرابت تھا تیس بھرہم بھرہم کو پرابت تھا چوتھا بہو پتی پر پر چلیت تھی پانڈ پر چلیت تھی اس کے بعد نیکش ہمارا پانچ منو سمرتی میں مات پتا کی مرت سمپتی میں بسیس بھاگ آدھکاری کون تھا تو اس کا آنسر ہو جائے جیش پتر چھٹ پتریوں کے سندرب میں پتا کا مہت پون دھار میں کرتب بھی تھا تو کیا تھا کنیاد سات مہا بھارت کا سب سے مہات پون اپدیش آتم انس ہے تو اس کا بھگ ود گی تھا کون سے ون کو مات رن سے چھنیت کیا جاتا تھا تو کس کو جو سات واہن ون سے اس کو کیا جاتا تھا مات رن سے چھنیت کیا جاتا تھا دوسرا رکھ ستھانو کی پورتی کیجئے اور اس کا پہلا ہے لگ بھگ عیسی پور کے بعد براموڑوں نے لوگوں کو گوتروں میں بھرگی کرت کیا تو کتنا عیسی پور لگ بھگ ہجار اس کے بعد میں نیکش ہمارا دوسرا اپو مہادیب کی سب سے سمرد گرنثوں میں سے ایک ہے تو یہ کون سا ہمارا مہا بھارت اس کے بعد ہمارا چوتھا راجاؤں کو ان کی ماتر نام سے چنیت کیا جاتا تھا پانچ بھراموڑ لوگ سکوں کو تثہ مانتے تھے ملیچ اور بربر مانتے تھے چھٹو ہمارا مدیسی میں بھارت آئے شک آئے دھرم ستروں میں ایک آدھر ستر کا اُلیق کیا گیا تھا جو پر آدھارت تھی تو جو کس پر آدھارت تھی برگ پر آدھارت تھی اس کے بعد آٹھوہ ہمارا شوری یود تثہ برسا کے پرمک دیوتا ہیں تو کون ہے اندر ہے نائند ہمارا ستر باہر بیوہ سمبندی ستھاپت کرنے سے ہے تو یہ بہر بیوہ دس ہمارا پریوارک سمبند پر آدھارت مانے جاتے ہیں تو یہ پراکرتی تثہ رکت پر آدھارت مانے جاتے ہیں سنسکرٹی گرنثوں میں کل سبد کا پریوگ کیا گیا تو کل کس کے لئے پریوار کیا گیا سنسکرٹ اس کے بعد میں بار کہ انسار ورن ویوست تھا کہ چار ورن کا ادھائی آدھی مانو پروش بلی سے ہوا تھا تو اس کا پروش سوکت تیرون مہا کاب کال میں سمپتی پر آدھکار کے مکہ آدھار اور تھے تو یہ کیا تھے لنگ اور ورن تھے اس کے بعد میں اگلا ہمارا چودما بھگوات گیتہ میں نیو پدیش دیا تو بھگوان شرک کرشنے نے دیا پندرہ دوسرا ہمارا آرم بھگوات گرانت تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا لگ بھگوات سے سو ایسا پورو تیسرا ہمارا رامائن اور مہا بھارت تو یہ کیا ہمارا لگ بھگوات سو ایسا پورو سے چار سو ایسو چوتھا ہمارا چرک اور سو 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 ایسو پانچمہ ہمارا پورو کا سنکلن تو اس کا ہمارا کیا ہو جائے گا لگ بھگوات دوسو ایسو ایسو چھٹمہ ہمارا بھارت مونی کا ناٹ ساستر تو اس کا انصر ہمارا کیا ہو جائے گا لگ بھگوات تین سو ایسو ساتھ مہا کالی داش کا ساہت تو یہ کیا ہے لگ بھگوات چار سو سے پانچ سو ایسو اور آٹھ بھارت شنگ تھانکر تو ان کا کیا ہو جائے گا مہا بھارت کے سمال اوش نات مک سن سم مران اس کے بعد میں اگلا ہمارا چوتھا ست ست لکھی جس کا ہمارا پہلا کوششن ہے مہا بھارت میں پانچ سلوکوں کا سنکلان ہے تو یہ کیا ہے ست دوسرا دھرم ساسطروں میں دس پرکار کے بھائی کا ورنن کیا گیا ہے تو یہ ہمارا ست پانچ پرات بیوی لال نے اندر پریش میں اتخلان کارے کیا تو اس کا آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا اسط ہے اگلا ہمارا چھت ایک ہی گوتر کے صدر ساپس میں بیوی سماند رکھ سکتے تھے تو یہ ہمارا اسط ہے سات مہوری شاسک اپنے نام کے آگے دیو پتر کی اپادی لگاتے تھے تو یہ کہا اسط ہے آٹ ہمارا اسی اٹک سوشائٹی کی ست اپنا بیلیم جوش نے کی تھی تو یہ کہا ہے ست ہے اگلا ایک سبد اور واقع مطر دیجئے جس کا پہلا ہمارا پراجین کال میں ادھک راج بنز کس پرانالی کا انشران کرتے تھے تو کس کرتے پراب تھا برامڑوں چوتھا بہو پتی کی پر کن میں پر چلی تھی پان دبوں میں پانچ ہمارا مانو اس مرتی میں مات پتا کی بھرتی کے بعد سمپتی میں بسیس بھا کادی کاری کون ہوتا تھا جیش پوتر چھتو ماں بھارت کا سب سے مہت پون اپدی سات مک انس کیا ہے تو بھگوت گیت سات میں کتنے عیسی پور کے بعد بھرامڑوں نے لوگوں کو گوتروں میں بھرگی گرد کیا تو لگ کتنے عیسی پور ہزار عیسی پور کیا اس کے بعد میں اگلا ہمارا آٹھوہ تو آٹھوہ ہے اپ مہادیب کے سب سے سمرد گرنتوں میں سے ایک گرنت کون سا ہے تو یہ کون سا مہا بھارت نائی تھے کن راجاؤں کو ان کے ماتر نام سے چنیت کیا جاتا تھا سات وہاں دس میں ہمارا شوری یود تتھ برسا کے پرمک دیوتا ہے تو کون ہے تو اندر ہے گیار گوتر سے باہر بیوائی سممند استحابت تھا تیرہ ہمارا مہا کاب کال میں سمپتی کاد کار کے مکہ آدھار کیا تھے لنگ اور ورن اس کے بعد اگلا ہمارا چودہ تو یہ مہا بیر سے پہلے جین دھرم کے کتنے گروہ ہوئے تھے تو مہا بیر سے پہلے جین دھرم کے تیس گروہ ہوئے کیونکہ جین دھرم میں ٹوٹل کتنے گروہ ہوئے چوبیس اور آخری کون تھے مہا بیر تھے مہاتمہ بودھ کے پور جن مو کی کتھائیں کس میں سنکلے تھے جات کتھاؤ اگلا ہمارا سول پٹک کتنے ہیں تو اس کانسر ہمارا کیا ہو جا گا یہ تین ہے سترہ ہمارا بودھ چریتم کی رچائت کون تھے تو یہ کون تھے اش گھوس اٹھار میں ہمارا بودھ دھرم سے جوڑے پویتر ٹیلے کیا ہیں تو یہ کیا ہے اس تُوب ہے اس کے بعد 19 ہے چھٹی ستابدی عیسیٰ پور میں کون سے دھرموں کا ادھر ہوا تو کون سے ہوا جین دھرم تَتھا بودھ دھرم کا اس کے بعد 20 دھرم کے سب سے مہت پور وچار کون تھے تو کون تھے بردمان مہابیر 21 ہے جیون مرتیو تَتھا پرم برحم سے سمبندت گھان وچار والے گرنط کیا تھے تو یہ اپنی ست تھے جو یہ آپ کے دو دو تین تین مارکس کی کوششن ہے یہ اگر آپ کمنٹ کر بولو گے تو ہم ان کو بھی آپ کو بعد میں کسی سیکنڈ پارٹ میں کروا دیں آگے چلتے ہم اگلے چپٹر کی طرف اور اگلا چپٹر ہے ہمارا ادھیا چار اور ادھیا چار بچارک وشواص اور امارت سنسکرط بکاس جو لگ بک چھے سو ایسیوی پور سے لے کر اور سمند چھے سو تک پہلا کوششن ہے سہی بکلپ چنیے سب سے بسالت تھا ساندھار بہت ستوپ تھا تو یہ کونسا تھا امرابت دوسرا ستوپ کا سنسکرط ارث ہے تو یہ تیلا تیسرا ہمارا سانچی ستوپ مہتپونڈ 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 یوگدان رہا تو کس کا رہا تو یہ سائج جہاں بیگم کا رہا اس کے بعد اگلا ہمارا پانچ بھگوان بودھ کی بچپن کا نام کیا تھا تو یہ صدھار تھا چھت جہاں بودھ نے نربان یعنی نربان پرابت کیا تھا تو کہا کیا تھا تو انہوں نے کیا تھا کشن اگر میں اس کے بعد ہمارا ساتھ ستوب سے سماندیت رچنا نہیں تو یہ کیا ہے گرب گرہ سے نہیں اگلا ہمارا رکھت ستانوں کی پورتی کیجئے بودھ کے دھارمک سنگ ٹن کو کے نام سے جانا جاتا ہے تو کس کے نام سے جانا جاتا ہے دوسرا گوتم بودھ کا جن ایشوی میں گرام میں ہو تو گوتم بودھ کا جن 566 ایسا پور میں لومبنی نام گاؤ میں ہو تیسرا ہے بودھ کالین بھارت میں پوروی اتر پردیش تتھا بیہار کے کچھ چیتروں میں بیوست تھی چوتھا بودھ سنگ کی سنچالن پر دیتی تتھا کی پرمپرہ پر آدھارت تھی گڑوں تتھا شنگ کی پرمپرہ پر آدھارت تھی پانچ سلطان جہاں بیگم کی ساسکہ تھی سلطان جہاں بیگم بھوپال کی ساسکہ تھی پہلا سانچ بودھ دھرم کا ایک مہتپون کے اندر ہے دوسرا ہے رگ ہمارا کی ہو جائے گا یہ ست ہے تیسرا ہے مہیان اور ہین یان جہن دھرم سے سماند پرمپرائیں ہیں تو یہ ہمارا کی ست ہے چھتا چھتا امرابتی کے ستوپوں کی خوش سن 18 18 18 میں ہوئی تو یہ ہمارا ست ہے پانچ ہندو دھرم میں شیر تتھ ویشن دو پرمپرائیں سمبلیت تھی تو یہ ہمارا کی ست ہے چھتا ہے بھگوان بدھ کا زم کشی نگر میں ہوا تھا تو یہ کی ہمارا اس ست ہے اس چھتا چھتا سانچ کی ست سن رکش میں کس کا مہت پرمپرائی یوگدان رہا تو کس کا رہا سا جہاں بیگم کا پانچ بھگوان بدھ کے بچپن کا نام کیا تھا تو کیا تھا صد چھت بھد نے نربان یعنی نرمان کہا پرابت کیا تھا تو کہا کیا تھا خوشی نگر میں ساتھ بھد کے دھار میں کس کے نام سے جانا جاتا ہے تو کس کے نام سے جانا جاتا آٹھ مہت گوتم بدھ کا جن کی سن میں ایم کہا ہوا تو گوتم بدھ کا جن پانچ چھاس سو ٹیس پور لنب نام سہر میں ہوگا نائند ہمارا بدھ کالین بھارت میں پور پردیس تتہ بیہار کے کچھ چھتروں میں کونسی بیوستہ تھی تو کونسی تھی گر تنتری بیوستہ تھی درسم بہت سنگ سنچالن پدی تھی کس پرمپرہ پر آدھ رہت تھی تو گڑوں اور سنگ کی پرمپرہ پر آدھ تھی گیار میں مہا کال کا دوسرا نام ہے تو یہ کیا ہے بیر کال اس کے بعد میں تیرہ ہے رامان کے رچہ تھی تو یہ مہا بھارت تیرہ ہے بید بیاس نے کس مہا کال کی رچنہ کی تو یہ مہا بھارت کی رچنہ کی اس کے بعد میں اگلا ہے مہا چودہ تو چودہ ہے شاہد تک درشتی سے مہا بھارت کا پرثم سنسکران کیا کہلاتا ہے تو یہ کیا کہلاتا آدھی پران کہلاتا پران کی سنکھا کتنی ہے تو پران کتنے 18 اس کے بعد میں سولہ ہے سری کرشنے نے ارزن کو ید حیث کرتے ہوئے جو اپدیش دیا وہ کس میں سنکھلان ہے تو وہ سری مد بھگوت گیتہ میں سنکھلے تھے اس کے بعد میں اگلا ہمارا سترہ مہا بھارت میں کل کتنے کھنڈ ہے تو کل کتنے 18 ہے اس کے بعد میں 18 بیدک منتروں و سوکتوں کے شنگران کو کیا ہے ہمارا اپنی شردوں کی کل سنکھا کتنی ہے تو کتنی ہے 18 21 سے دککن اور مد بھارت میں مورے کے ادھکاری کون تھے تو کون تھے سات وہ بھائیس ہے شوری یود تتھ برسا کے پرمو کے دیورتہ کون تھے اندر دیورتہ تھے اس کے پہلا کوشن ہمارا رکھ تستانوں کی پورتی کیجئے کتاب الہندی کی بھاسا ہے تو کتاب الہندی کی بھاسا کیسی ہے تو یہ عربی اس کے بعد میں دوسرا ہے اب ال فجل میں بھومی راج سکھو کو نام دیا ہے تو کیا دیا ہے راج سکھا پارش رمک اس کے بعد میں نیکسٹ ہمارا تیسرا ابن بطوتہ کی انسار بھارت کا سب سے بڑھنی ہے اگلا ہمارا رکت ستھانوں کی پورتی کیجئے پہلا ہمارا کے بعد بھارت میں آنے والے دچ انگریز تتھا فرانسوی یاتری کی سنکھیا بڑھنے لگی تو کب سے 1620 کے بعد سے بھارت میں آنے والے دچ انگریز تتھا فرانسوی یاتری کی سنکھیا کی ہونے لگی بڑھنے لگی دوسرا ہے فرانسوی بڑھنی ایک یاتری تھا تو کون سا تھا فرانسی تیسرا ہے اپو مہادی کی سیمان چھتروں میں رہنے والے لوگوں کے لئے لکھی تھی کتاب ال ہند چوتھا ہے کہ سمبند میں ال بیرونی کا گرنطوں میں پربابت تھا تو سمبند جوڑیے پہلا ہے ہمارا ال بیرونی تو اس کا ہمارا کیا ہو جائے گا لگ بھاگ 1017 سے 1020 اس کے بعد ہمارا مارکو پولو تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا 1217 سے 1295 تیسرا ہمارا ابن بیتوتا تو یہ ہمارا کیا ہو جائے 1332 سے 1333 چوتھا ہے دوارتی بربوسا تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا 1518 اسفی میں پانچوہ ہمارا فرانسوا برنیر تو یہ کیا ہو جائے گا 1656 سے 1668 میں اور ہمارا ابو رجاک سمر کندی تو اس کانسر ہمارے کیا ہو جائے 1440 کے دستک میں اگلا ہمارا چوتھا کوششن ستہ ستہ لکھئے جس کا پہلا کوششن ہمارا البیرونی سیریائی فارسی ہندو تھا سنسکرٹ بھیرساؤں کا گیاتا تھا تو یہ کہہ ستہ دوسرا ہے رہلا نامک یاترہ برطانت البیرونی نے لکھا تو یہ کہہ ستہ اس کے بعد میں اگلا ہمارا تیسرا تیسرا ابن بطوتہ سند 1333 سیسوی میں اسطل مارگ سے سندھ پہنچا تھا تو یہ کہہ ستہ چوتھا ابن بطوتہ نے آگرہ کا چتران بھارت کے سب سے بڑے سہر کے روپ میں کیا تھا پانچ برنی اور مغل کالین سہروں کے شیوہ نگر کہا تھا تو یہ کہہ ستھے اس کے بعد میں اگلا ہمارا پانچ پانچ ایک سبد اس کے بعد میں دوسرا ہمارا ابن بطوتہ کو کہا کاجی کا نیائی دیس نیت کیا گیا تیسرا ابن بطوتہ کتنا برسوں تک بھارت میں رہا تو بار برسوں تک چوتھا بھارت کو چھے بار یاترہ کرنے والے فرانس جہری کا کیا نام تھا تو اس کا کیا تھا جہو بیپٹسٹ تیور برنیر اور اس کے بعد میں برنیر نے اپنے پرمک کرتی کو کس سے سمرپت کیا تو اس کو کیا لوی 14 کو اس کے بعد میں اگلا ہے ابن بطوتہ بھارت کی کس بنسبتی کا روچک چھتران کیا ہے تو کس کا پان تھا ناریل سات برنیر نے مہلاؤوں سے بھکتی سوکتی پرمپرائیں دھارمک ویوستاؤں میں بدلاؤ اور شردہ گرانت لگوک آٹھوی سے اٹھاروی صدی تک تو پہلا کوششن ہے ہمارا صحیح بیکلپ چنکر کے لکھے بیدک دیو کل کے انترگت کن دیو تاہوں کی پوجا کی جاتی ہے تو کن کی کی جاتی ہے تو یہ اندر کی اگنی شوم یعنی اپرکت سبھی دوسرا ہے نینار سنت اپاسنا کرتے تھے تو یہ کس کی اپاسنا کرتے تھے شب کی کرتے تھے تیسرا ہمارا بشرو بھکت سنت کیا کہلاتے تھے تو یہ کیا کہلاتے تھے الوار کہلاتے تھے نیکس چوتھا ویر شب پرمپرہ انویائی کیا کہلائے تو یہ کیا کہلائے تو ان کو لنگایت کھیتے ہیں اس کے بعد میں اگلا ہے پانچ دلی سلطنت کی ستھاپنا ہوئی تو دلی سلطنت کی ستھاپنا کبھی تیروی شدی میں ہوئی چھتما اسلامی ساشکوں کے عدین سنرک 6 ریڈی کو کون سا کر دینا پڑا تھا آنے والا سب سے پروہ سالی سوفی سلسلہ تھا تو سوفی سلسلہ کیا تھا چستی اور نائن تھے ہمارا اس کا وشنوی پرمپرہ کی جیوکہ کے انشار کبھی داس کے گروہ تھے تو کون سے تھے رامان اند تھے اس کے بعد میں اگلا ہے ہمارا دسوہ تو دسوہ ہے پہلے سکھ کیجئے اور اس کا پہلا ہمارا مہان اور لگو پرمپرا جیسے سب دن نے پریوکت کیے تو کس نے کیے سماج ساشتری روبر ریڈ فیلڈ نے کیے اس کے بعد دوسرا ہمارا کعب سنکلن کو تمیل وید کے روپ میں جانا جاتا ہے تو کس کو جانا جاتا ہے نلی راد دیو چوتھا امیر خسرو کے شسے تھے تو کون سے تھے سیخ نجام الدین آلیا پانچوہ ہے کبیر بھکتی پرمپرا کے کبھی تھے تو کون تھے نرگوڑ بھکتی ساخھا کے چھٹوہ میرا وائی راجستان کے راج کی راج کماری تھی تیسرا ہمارا اچھے سماند بنائیے پہلا ہمارا الوار تو الوار کا کیا ہو جائے دوسرا ہے نینار تو یہ سب بھکتی کو کہا جاتا ہے تیسرا ہے نرگوڑ بھکتی پرمپرا تو یہ کیا تھی امروت نراکار عشور کی ہے چوتھا ہے ویر شیب یا لنگ آیت تو اس کا ہمارا کیا ہو جائے تو یہ ہو جائے پانچ ہمارا سیکھ مہددین چستی تو اس کا آنسر ہمارا کیا ہو جائے آج چھت ہمارا سیکھ نظام الدین آلیا تو اس کا آنسر کیا ہو جائے دلی سات ہمارا سنکر دیو تو اس کا آنسر کیا ہو جائے کی سات سات اس کے بعد میں اگلا ست ست لکھئے جس کا پہلا ہمارا بھکتی پرمپرا کے دو پرمک ورگوں شگون اور نرگون میں باٹا گیا ہے تو یہ ست ہے دوسرا آرمبک بھکتی آندولن باش ونہ کے نیترط میں ہوا تو یہ تیسرا ہے الوار و نینار نے برہمبنوں کی پربتہ کا سمارتن کیا چوتھا اسلام دھرم کے گیاتا و سنرکش علماء کہلاتے تھے پانچوہ سوپی پرمپرا کا بکاس گیاروی ستابدی سے آرم ہوا تو یہ ہمارا ست چھتوہ ہمارا سیخ نجام الدین آلیا کھان کا دلی کے گیاس پر نام کے ست 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 سف سلسلوں کا گٹھن پرارم ہو گیا تو یہ ہمارا ست ہے اس کے بعد میں آگلہ آٹھوہ تو آٹھوہ اکور نے سیک مہددین چیستی کی درگائے کی سولہ بار یاترہ کی تو یہ ست ہے نائن تھے ہمارا مولک محمد جیسی دوارہ رچت پرما کھان کا نام پدما آبت ہے تو یہ کی ہمارا شت ہے دس مہیر خسرو شیخ مہددین چیستی کے ست ست اس کے بعد میں اگلا ایک سب دور ایک واقع موطر دیجئے پہلا ہمارا بیدک دیو کل کے انترگت کن دیو تاؤں کی پوزہ کی جاتی تھی تو کن کی جاتی تھی اندر اگنی اور شوم کی دوسرا نینار سنت کس کی اپاس نہ کرتے تھے تو نینار کس کی کرتے تھے بھگوان سب کی بشنو بھگت سنت کا کہلاتے تھے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں الوار اور اس کے بعد چوتھا بیر شیعہ پرمپرا کے انویائی کیا کہلائے تو یہ کہلائے لنگایت کہلائیں نیکسٹ ہمارا دیا سات ایک سامراج کی رازدانی بجین نگر لگ بھگ چودوی سے سولے بھی صدی تک پہلا سامراج کا اس تھانی نام ہے تو اس کا اس تھانی نام کیا تھا ہمپی تھا دوسرا ہمپی کی بھگ نام وشی سر پر تھم کب پر کب لائے گئے 18 سو تیسرا بجین نگر کا پر ساسن کرنے والا پہلا راج بانس تھا تو اس کا پہلا راج بانس کون سا تھا سنگ بانس اس کے بعد چوتھا بجین نگر سامراج کی سینہ پرمک کہلاتے تھے تو اس کے سینہ پر مک نائک کہلاتے تھی پانچ پندرہ ستابدی میں بجین نگر میں نیرمیت ہوج کا بھرت نام کیا ہے کم لائے پرم جلا اس کے بعد دوسرا کوششن ہے رکھتستانوں کی پورتی کیجئے پہلا بجین نگر سامراج کی ستھاپنا سن میں کی گئی تیک تیرہ کے ہاتھوں میں چلا گیا تو کس کی چلا گیا آرابندو برنس کے ہاتھوں میں چلا گیا چوتھا ایک وشال کا من جہاں انیک انوشتھان سمپن کیے جاتے تھے مہانوی ڈمبا ایک وشال کا من جہاں انیک انوشتھان سمپن کیے جاتے پانچ سن میں ہمپی کو راشتی مہت کے اس تھل کے روپ میں مانت دی تو سن 1976 میں ہمپی کو راشتی مہت کے اس تھل کے روپ میں مانت ملی اس کے بعد میں تیسرا اچھے سممند جوڑی پہلا بجن اگر سمراج کی ستھاپنا تو یہ کب ہوئی تھی تیرہ سو چھتیس میں دوسرا اوڑی سا کے گج پتی راج کی ستھاپنا تو یہ کب ہوئی تھی چودہ سو پینت تیسرا ہے راک چسی تاگڑی کا یود تو یہ کب ہوا پندرہ سو پینت میں اور چوتھا ہمپی کو بیش سو بیراثت کا اس تھل گھونس کرنا تو یہ کب ہوا 1986 میں اگلا اس ست ست لکھ پہلا کوششن ہے بیجے نگر سامراج کی ستھاپنا 12 ست میں ہوئی تھی تو ایس ست ہے دوسرا ہمپی کے بھگنا وشش کو سر پرثم کالین میکنجی دوارہ پرکاس میں لائے گیا تو یہ ہمارا کیسا ست ہے تیسرا ہمارا بیجے نگر پر ساسن کرنا وانس شال وانس تھا تو ایس ست ہے چوتھا راکش سی تاگڑی یا تالی کوٹا کا اید کرشن دیو رائے کے نیت رت میں لڑا گیا تو ایس ست ہے اس کے بعد اگلا ہمارا پانچ پانچ تھا تو کس وانس تھا تلو وانس تھا دوسرا ہمارا تالی کوٹا یود کا نیت رت کس نے کیا تھا رام رائے نے کیا تھا اس کے بعد میں تیسرا بیجے نگر سامراج کیلئے جل کا پرمک شروت کیا تھا تو اس کے لئے پرثم شروت کیا تھا تنگ بدرہ ندی چوتھا بیجے نگر کی ستھانی ماتر دیوی کا نام پانچ ہمارا کولن میکن جی نے بیجے نگر کی آترہ کب کی 1880 سوی میں پہلا کوششن نے سہی بکلب چن کر کے لکھ سائج جہاں ساسن کال میں پنجاب کی کس نہر کی مرمت کی گئی تھی شاہ نہر کی دوسرا پنجاب کا مغل کال ان بیوش کبیلہ تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا لوحانی تیسرا ہمارا اہوم راجاؤں کا سمند کس راجس سے تھا اسم سے چوتھا ہمارا بھو راجس کی نردھارت کی راجس کو کیا کہتے تھے تو اس کو کیا کہتے تھے تو اس کانسر ہو جائے گا جمع پانچ مغل کال میں مکت کس دھاتو کے سکھے پرچلت تھے چاندی کے اس کے بعد میں چھٹو ہمارا آئین ایک اکوری کا لیکک کارے کب پون ہوا تو یہ کب پون ہوا آئین اکوری کا لیکھ بھی تھا یعنی اپرو سب اس کے بعد میں اگلا رکھ ستھانوں کی پورتی کیجئے اور اس میں پہلا ہے ہمارا ساہ جہاں کے ساسن کال میں پنجاب میں نہر کی مرمت کروائی گئی دوسرا مکہ بھارت میں پہنچا مکہ بھارت میں افریقہ اور اسپین کے مارگ سے پہنچا تیسرا ہمارا اٹھاروی صدی میں بنگال کے جمعی داروں اور دست کاروں کے بیچ سیوہ بینمہ بیوستہ کہلاتی تھی ججمانی کہلاتی تھی چوتھا مغل سمراج کے ارث بیوستہ کا مکھ شروط کیا تھا بھو راج پانچوہ ہمارا آئین کے انتیم بھاگ میں اکور کی کا شنگرہ ہے تو کس کا سبح بچنوں کا شنگرہ ہے اس کے بعد میں اگلا ہمارا اچھت جوڑی بنائیے اب پہلا ہے آئین اکور تو اس کا ہمارا کیا ہو جائے گا اب الفجل دوسرا ہمارا رہیت یا مجریان تو اس کا ہو جائے گا ہمارا کسان تیسرا جس پہلا ہمارا مغل کال میں خود کائست و پاہی کائست دو پرکار کے کسان تھے دوسرا جمیداروں کی سمردی کا آدھار ان کی ملکیت تھی تیسرا بھومی ہار بھدر جنوں میں محلاؤں کا پستین سمپتی کا عدھکار پرابت تھا تو یہ بھی ست چوتھ آئین اکوری دس سنسو دھن کے بعد پون ہوا تھا تو یہ کیا ہمارا است ہے پانچ مغل کال میں جنگل بدم سرر دینے والا اس تھا تو اس ست چھٹ ہمارا آئین کے پہلے بھاگ میں سینک و ناغر پرش آس کا وطرح ہے تو یہ اکور تیسرا ہمارا ادھک راجس سو دینے والی فصل کے لیے کس سبد کا پریوک کیا جاتا تھا جن سے کام اک اس کے بعد چوتھ ہمارا مکہ بھارت میں کس مارگ سے پہنچا مکہ بھارت میں آفریقہ اور اسپین کے مارگ سے پہنچ ہمارا مغل میں پریوار کس پرکار کے ہوتے تھے تو مغل میں پریوار کس پرکار کے ہوتے تھے تو اس کا انصار آج 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 ہمارا پتر ست راج اس کے بعد میں اگلا ہمارا دس سولہ سو نبی بھارت یاترہ کرنے والے اٹلی کے بیدیسی یادپی کا نام لکھئے تو کیا تھا جو ون کاری ری اس کے بعد میں گیار ماں آئین اکووری کس کتاب کا ایک حصہ اکوور نام آم 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 انتی مغل مغل اور دیہات سرکاری ابھی لیکھکوں کا ادھی تو اس کا ہمارا پہلا question ہے بھارت میں east india company کے ساسن کے سوروپ میں بیٹس سن 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 کا آدھار بنی تو کون بنا پانچ وی report دوسرا پانچ وی report بیٹس سن 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 پیس کی گئی تو اس کا آنصر ہو جائے گا ہمارا سن 1813 میں اس کے بعد اگلا ہے ہمارا تیسرا question راج محل کے پہاڑیا لوگوں کا جیون پوری طرح نرور تھا تو یہ عملہ کہتے تھے پانچ پہاڑیا لوگوں دوارہ کی جانے والی کھیتی کہلاتی تھی تو یہ کسی کھیتی کہلاتی تھی جھوم کھیتی چھت ہمارا 1820 کے دسک میں انگلینڈ کے ایک جانے مانے ارث ساستری تھے تو یہ کون تھے تو یہ ڈیویڈ ریکارڈو تھے سات دککن سنتھال بیدرو کا نیتا کون تھا سندھو مانچ دس میں ہمارا بنگال میں اس تھائی بندو وست کس نے لاغو کیا تھا لارڈ کرن والیس اس کے بعد میں اگلا ارث ستھانوں کی پورتی کیجئے جس میں ہمارا پہلا ہے کو سوپا بیپڑن کیندر منڈی کا بیدرو ہوا بٹائی دار تیسرا فرانسیسی بکانن ایک تھا جو بھارت آیا اور میں کارے کیا چوتھا چوتھا اپنی بیشک شاہ سن سر پر ستھاپیت ہوا تو کہاں ہوا بنگال میں پانچ میں انگریجو نے ایک پریش میں کانون پارت کیا تو کب کیا سن 1869 چٹ بمبئی دککن میں راجس سپرنالی لاغو کی گئی تو یہ بمبئی دککن میں رہیت وادی راجس سپرنالی لاغو کی گئی ساتھ میں راج محل کی پہاڑیوں کے آس پاس رہن والے لوگوں کو کہا جاتا تھا پہاڑیا کہا جاتا تھا اس کے بعد میں تیسرا اچھت سمبند بنائیے پہلا ہمارا استمراری بندوبست بیوست تو یہ کب ہوئی 1713 دوسرا ہمارا سنثال بدرو تو یہ کب 1855 سے 1856 تیسرا امریکہ میں گرہیو تو یہ کب ہوئا 1861 چوتھا دککن بدرو تو یہ کب ہوئا 1875 پہچ ہمارا رہیت وادی بیوست تو یہ 1820 میں اور چھت دککن دنگ آئیو کا ریپورٹ تو یہ کب گئی 1878 اس کے بعد میں اگلا اس ست لکھیں اور پہلا ہے اس میں ہمارا استمراری بندوبست بنگال میں لاغو کیا گیا تو یہ کیسا اس ست ہے دوسرا بیٹی سن 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 پرست پانچ ریپورٹ بھارت میں east india company کے پرست سن 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 س تھی تیسرا بیٹین میں 1857 اس بی من چیسٹر cotton company اس تھی تو یہ ہمارا کیا اس ست ہے اس کے باد میں اگلا ہمارا چھٹوا تو چھٹوا ہمارا بنگال میں بھومی کو ایک بار س ٹھیک پر دینے کی پرست کی گئی تھی تو یہ ہمارا چھٹوا ست ہے سات میں بھورن ہیسٹرنگ 1793 بنگال میں بھو راج ست کو لاغ کیا تھا تو یہ ہمارا کیسے اس ست ہے آٹ ہمارا ست 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 سمبند پہاڑیا لوگ کس پرکار کی کھتی کرتے تھے جھون کی کھتی کرتے تھے بیٹس پارلی آمینڈ میں کون سی ریپورٹ پیس کی گئی سات میں بھارت میں پہلی کپڑا مل کہاں اس تھاپیت کی گئی بھمبئی میں بھمبئی میں کی گئی بھارت میں پہلی جھوٹ مل کا بھمبئی ست پچپن میں بیٹس آرث نیتیوں کے دوش پیرا نام سب سے ادھے کسے جھیل نا پڑا کس کو جھیل نا پڑا کاری گروں اور دست کاروں کو دست ریت واری بند برس سر پر کس کے دوارہ پر چلیت کیا گیا تو کس کے دوارہ کیا گیا گیا آندولان اور ان کے بیا خیان اس میں ہمارا پہلا کوششن ہے صحیح بکلپ چنکر کے لکھئے بیہار میں بدروئیوں کا نیتہ کون تھا اس کا آنسر کیا ہو جائے گا کمار سین اس کے بعد دوسرا 1857 کے بدروئے کا سب سے بیاپک روپ دیکھنے کو ملا تو ایک کس کو دیکھنے کو ستھی پرثہ کی سماپ کرنے کی لئے کانون بنایا گیا تو اس کا آنسر ہمارا کیا ہے کب بنایا گیا 1829 میں بنائے اس کے بعد میں اگلا ہمارا پانچوہ تو پانچوہ ہمارا لکھنوں میں بدروئے 1857 کا نیترد کیا تو کس نے کیا بیگام حضرت مہل نے چھڑوہ ہمارا 1857 کے بدروئے میں کی مہات پون بھومکا تھی تو کس کی مہات پون بھومکا تھی تو منگل پانچوہ کی دوسرا ہے سن 1857 کے بدروئے ہوا تو بیہار کے سن 1857 1855 میں ہوا تیسرا اور سن 1857 کے بدروئے کے دو گپت چننے تھے تو کمل اور چپاتی سن 1857 پانچوہ نانا صاحب انتیم کے دتک پتر تھے تو نانا صاحب انتیم پیشوا باجی راؤ دوتی کے پتر تھے اس کے بعد میں اگلا سن سن چنیے یا جوڑیے تو پہلا میرٹ سین چھابنی تو اس کا کیا ہو جائے گا منگل پانڈے جھانسی جھانسی سے کون ریلیٹ کرتا تھا رانی لکشوہ کانپور تو کانپور کون دیکھ رہے تھے 1857 میں تو اس کانسر ہو جائے گا ہمارا نانا صاحب لکھنو تو لکھنو ہمارا کس کو ملے گا تو یہ تھا برجس قدر اور پانچوہ بیہار تو بیہار کا کیا ہو جائے گا کون سین دلی سے بہادر سا جفر اس کے بعد میں اگلا آبد کا عدی گران تھا تو یہ کہا ستھ ہے تیسرا آبد میں سن 1801 سے سہایک سندھی لاغو کی گئی تو یہ کہا ستھ ہے چوتھ لارڈ بیلے جلی نے بیٹے ساسن کے وستار ہیتو ہڑپ نیتی اپنائی تو یہ اگلا ایک سب اور ایک واق کے مطر دیجئے جس کا پہلا کوششن ہے ہمارا دوسرا کوششن اس کے بعد میں ہمارا جگدی سپر میں ستانتر سینانیوں کا نیتر کس نے کیا کس نے کیا کون سن کیا تیس ستار کو انگریجی سب میں کس ورس ملائی گیا تو کم ملائی 1848 میں اس کے بعد میں چوتھا بیرکپور کے 34 ریجیمنٹ کا سپاہی کون تھا تو کون تھا منگل پانڈے اس کے بعد میں نیکش ہمارا پانچوہ تو پانچوہ ابد کا بلہ کس ورس کیا گیا 1856 میں چھتوہ لارڈ ڈل ہو جی دوارہ اتر آدھ آدھ کس سم کس ورس سب اور راج نیتی نے کہا تھا سن 1857 کا بدرو ایک راشتی بدرو تھا نائے ایک سینک بدرو تو آئے گا اس کانسر ڈیج رائی لی نائی تھا ہمارا لارڈ کون تھا سن 1713 میں بنگل کا گورنر جنرل تھا اس کے بعد میں اگلا ہے ہمارا 11 chapter اور 11 ماتما گاندھی وراشتی آندولن شوینا اوگیا اور اس سے آگے تو اس کا پہلا ہمارا جلیہ والا باغ ہتیا کانٹ کب ہوا تو یہ ہوا اپریل 1919 دوسرا گاندھی جی نے ایسی گاندولن باپس لیا تو انہوں نے کب لیا فروری 1922 تیسرا ہمارا کانگریس کے لاہور عدی سن 1929 کے ادیکس تھے تو اس کے کون تھے پند جوال نہ چوتھا گاندھی ایربن سمجھوتا کب ہوا تو یہ ہوا 1931 میں پانچوہ ہمارا پرتیقش کارروائی دوست کا آوہن کیا تو یہ کس نے کیا تو اس کا آنسر ہو جائے گا مسلم لیگ نے چھڑھو ہمارا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھارت کا وائس رائس نیوک کیا گیا تو اس کب آنسر ساتھ راج بادوں میں راج سدھانت کو بڑھاو دینے کیلئے اس تھاپنا ہوئی تو اس کانسر کیا آئے پھرز مندلوں کی اس کے بعد اگلا آٹھ مہاتما گاندھی نے کرو یا مرو کا نارک ساندولن میں کیجئے اور پہلا ریک ستھان میں پہلا گول میں سہیو جت کیا گیا تو یہ پہلا گول میں کب سہیو جت کیا گیا لندن میں کیا گیا دوسرا سہیو گاندولن میں مہاتما گاندھی کی نیتروت میں چلائے گیا تو کب چلائے گیا سن 1920 میں تیسرا ایک کیانت میں دوسرا گول میں سمیلن آئیو جت ہوا تو کب ہوا 1931 میں چوتھا ہمارا پہلا گول میں سمیلن آئیو جت کیا گیا تو کب کیا گیا 1930 میں پانچ 20 میں سرکار نے ایک کمیشن نیوکت کیا گیا تو کب کیا 1927 میں اور چھٹما فروری میں کو وائس رائس کا نیوکت کیا گیا تو فروری 1947 میں لارڈ ماؤن بین کو وائس رائس نیوکت کیا گیا اس کے بعد اگلا ہمارا ساتھ تو ساتھ ہمارا ایک بیعاپک جن آندولن تھا تو کون تھا بھارت چھوڑو آندولن ایک بیعاپک جن آندولن تھا آٹھ میں چمپارہ اور ستیاغ دوارہ کیا ستالیس میں ہوا تھے گیار میں خان اب گففار خان کو گاندھی کہا جاتا ہے سیمانت گاندھی کہا جاتا اگلا سب جوڑی پہلا ہمارا چمپارہ آندولن تو چمپارہ آندولن ہمارا کس کو ملے ستیاغ دوسرا ہمارا کھیڑا ستیاغ رہ تو یہ ہمارا کس کو جا کر کے ملے گا 1918 تیسرا جلیہ والا بھا ہتیا کانٹ تو اس کا ہمارا کیا ہو جائے سن 1919 چوتھا سیوگ آندولن تو اس کا ہمارا 1921 پانچمہ بردولی میں کسان آندولن تو اس کا ہمارا کیا ہو جائے 1938 چھٹمہ ہمارا سبین آب آندولن تو اس کا آنسر ہمارا کیا ہو جائے 1930 ساتھ بھارت چھوڑو آندولن تو اس کا کیا ہو جائے 1942 آگلے ہمارا ستھ ستھ لکھئے اور اس کا پہلا ہمارا لال بال پال انگریزوں کے برود میں ادھار وادی وچا دھارا کے سمر تک تھے دوسرا سن 1914 سے 1918 میں پرثم ویسید کے سمیں انگریزوں نے پریس پر ویتی ود لگا دیا تھا ستھ اس کے بعد میں تیسرا ہمارا مہاتمہ گاندی کو سن 1922 میں راج دروے کے آروف میں گرفتار کر لیا گیا تو یہ ہمارا کیا آس تھے پانچ ہمارا برٹین کی لیبر پارٹی بھارت کی سوط انتر اتا کی پکش میں تھی تو یہ کیا ستھ ہے ستھ بھارت چھوڑو آندولان آگست 1942 میں پرارمب ہوا تو یہ ستھ 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 دانڈ مارچ 1930 20 میں سواصل بھارت دوار پرارمب کیا گیا تو یہ ہمارا کی ستھ ہے اگلا ہمارا ایک سبت اور واق مطر دیجئے تو پہلا جلیہ والا بھا گھتیا کب ہوا تو اپریل 1919 میں دوسرا گاندھی جی نا ایسا ایو گاندول لیا تو انہوں نے کب لیا فروری 1922 میں تیسرا کانگریس کے لاہور عدی ویشن سن 1929 کے ادھرکش کون تھے جوہ لال نہیرو تھے چوتھا گاندھی ایرون سمجھوتا کب ہوا تو گاندھی ایرون سمجھوتا سن 1931 میں ہوا پانچ پرتکش خاربہ دیوست کا آبھان کب کیا گیا تو یہ کب کیا گیا تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا مسلم لیگ نے کیا تھا اس کے بعد میں لارڈ مانڈ بیٹ کو بھارت کا بھارت کب کیا گیا تھا سن 1947 ساتھویں راج باروں میں راشتبادی صدیانت کو بڑھاوہ دینے کیلئے کیا استھاپنا کی گئی تو اس میں کیا استھاپنا کی گئی پرجا مانڈلوں کی استھاپنا کی آٹھویں ہمارا کس ستھان میں پہلا گول میں سمیلن آیوز کیا گیا تو کس جگہ پہ کیا گیا تو اس کا انسر ہے لندن سیو گاندو لند کے سن مہاتما گاندی کے نیترات میں چلائے گیا تو یہ کب چلائے سن 1920 میں اس کے بعد دس سن کے انت میں دوسرا گول میں سمیلن آیوز کیا گیا تو یہ کب کیا گیا 1931 میں اور اس کے بعد پہلا گول میں سمیلن سن میں آیوز کیا گیا پہلا گول میں تو یہ 11 نومبر 1930 میں کیا گیا بار میں ہمارا سن میں انگلین کی نیرکت کیا گیا تو اس کا آنسر ہمارا کیا گیا لار ماؤن بین کو کیا کیا گیا 1947 میں واش نیرکت کیا گیا چودہ ہے ایک بیانپک جن آندولن کیا تھا تو یہ کیا تھا تو بھارت چھوڑو آندولن تھا پانچمہ ہندو سوراج پوستر کس نے لکھی تھی گاندھی جین سولہ سیمائند گاندھی کسے کہا جاتا ہے تھی کسے کہا جاتا ہے خان عبدال گففار خان کو سترہ ہے جلیہ والا بھاگ ہتیا کاندھ کا جمعیدار کون تھا تو جلیہ والا بھاگ ہتیا کاندھ کا جمعیدار کون تھا تو اس کا انصر ہو جائے ہمارا جنرل دائن 8 ماہ پشت سیمان پرانت میں سوینہ ایوگ آندول آن کا پرسار کس نے کیا کس نے کھان عبدال گففار خان نیش 19 بھارت چھوڑو آندول آن آن آرم بھائی تے کب ہو 1942 20 ماہ پونہ سمجھ تھا 25 ستمبر 1932 21 ہمارا کس دن بھگت سنگ اور بھٹو کے سور دت نے کینڈری اسیمبلی میں بم پھیکا 8 апرائل 1929 کو دوسرا کانگریس نے کس عدیویشن میں پونہ سوراج کی گھوشنا کی تو یہ کب کی کلکتہ عدیویشن اس کے بعد میں اگلا ہمارا تیس گاندھی جی نے بھارت میں ستی اگرار کا سب سے اگر 1920 کو بچی سا جلی اوالا باغ ہتیا کب ہو تھا 13 اپرائل 19 19 کو اس کے بعد میں ستھاپنا کب ہوئی تو یہ 19 6 میں ہوئی اس کے بعد میں اگلا چپٹر اور آج سمیدان کا نرمار ایک نیوگ کی شروع بات پہلا question ہمارا صحیح بیقلب چن کر کے لکھئے جس کا first بھارتی سمیدان کا نیوگ لکھت ابھی لکشن برسو کے لئے ایک ادھان تھا تو اس کا answer ہمارا کیا ہو لیا تو کس نے لیا تھا تو بی پوکر بہادر نے اس کے بعد میں سمیدان سبا کا گھٹھان کیونیت میسن یوزنہ کے انترگت کب ہوا تھا تو اس کانسر اکٹوبر 1946 میں اس کے بعد میں اگلا ہے سمیدان سبا کی پہلی بیٹھ کس کے ادھے ستھ میں ہو تو کس میں ہو تھی ڈاکٹر ست چیدان اند کی دس میں ہمارا سمیدان سبا کے پراروپ سمیتی کے ادھے کون تھے تو یہ کون تھے ڈاکٹر بھیمرا اومیٹ گیار سمیدان سبا کے ستھ ادھے کون تھے تو یہ کون تھے ڈاکٹر ڈاکٹر راجن پر سات اس کے بعد میں اگلا ہے ہمارا رکھ ستھانوں کی پورتی کیجئے اور اس کا ہمارا پہلا ہے بھارتی سمیدان سوا کا گھٹن مشن کے انترگت ہوا تو یہ کی ہوا بھارتی سمیدان کا گھٹن کیونیٹ مشن کے انترگت سن 1946 سی سو کو ہوا دوسرا ہمارا دیش کی باس تک سکتی ہیں پردھان منتری اور منتری مندل کے ہاتھ میں ہوتی تیسرا ہے نئے ریایش ستوں میں اتردائی ساسن کی بات کہی تو کس نے کہی ڈاکٹر راجن پرسان چوتھا سمیدان کی انوچھے کسی بھی روپ میں کو نسید گھوسیت کرتا ہے تو اس کا آنسر کیا آئے گا چھوہا چھوٹ اس کے بعد میں اگلا ہے ہمارا پانچ بھارت کے سمیدان کو کو لاغو کیا گیا تھا تو کب کیا گیا تھا چھوٹ جنبر 1950 کو اس کے بعد میں آگلا ہمارا ساتھوہ ہے کہ دھارمک ستنتر اور دھرم نیرپ ایک راج آٹھوہ ہمارا بھارت دیس 1947 ستنتر ہوا تو بھارت دیس پاندر آگست 1947 ستنتر ہوا اگلا ہمارا اچھت سمبند جوڑیے تو پہلا سمیدان سبا کے ادھیکش تو اس کے ادھیکش کون تھے تو آنسر ہو جائے گا ڈاکٹر راج پھر ساتھ دوسرا بھارت کی ستنتر تھا چھتا پراروپ سمیدان ادھیکش کون تھے تو یہ تھے ڈاکٹر بی آر آمبیٹ کر پانچ ہمارا سمیدان پر ہست آگست تو اس کا آنسر ہمارا کیا آئے گا 26 نومبر 1950 ہوئی چھت مائے پرث سوچی تو یہ کیا ہے کیندر سرکار کے بھش میں سات راج سرکار کے بھش ہے تو اس کا آنسر کیا گا جت سوچی میں اس کے بعد میں اگلا ست ست لکھئے جس کا پہلا question ہے ہمارا بھات سمیدان بھش کا سب سے لمبا سمیدان ہے تو اس کا آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا دوسرا ہمارا بھارت میں سمیدان 26 نومبر 1950 سبا میں ہونے چرچائیں کیول سدستیوں کے بچاروں سے پربابت تھی تو یہ کیا آسر تھے پہنچ سمیدان کی پراروپ سمیتی کا دیکش ڈاکٹر راجن پر سات تھے اس کے بعد اگلا ہمارا چھٹوا سمیدان کے ادیس پرستاؤ میں بھارت کو ستن سپر گھراج گھوشت کیا گیا تو یہ ہمارا ست تھے سات ہمارا پرث نرواز جکہ پرستاؤ کا بھرود گووویند بللپ پنت نے کیا تو یہ ہمارا کیسے ست تھے اس کے بعد میں اگلا ہمارا آٹھ سمیدان کے پراروپ میں بشیوں کو دو سوچی کیندر سوچی وراج سوچی میں باٹ آگیا تو ست ہمارا 356 کے انصار کیندر سرکار راج سرکار کے سب اپنے ہاتھ میں لے لیتی تو یہ ہمارا ست اس کے بعد میں اگلا ہمارا دس سمیدان سوا کی بھاسا سمیتی نے دیو ناغرے لپی میں لکھی ہندی کو بھارت کی راج کی بھاسا بنایا تو یہ ہمارا ست اس کے بعد میں اگلا ہے ایک سب اور واق میں اتر دیجئے پہلا ہے بھارت سمیدان کا کون سا لکشن ویشو کے لیے ایک ادھان ہے تو کون سا ہے پون ویس کم تاد دکار اس کے بعد دوسرا بھارت سمیدان کب لاغو ہوا 26 جنبر 1950 یعنی گرت دیو دن اسی سمیدان سب ایک کس سدس نے پرث نرو چی کا پک چ لیا تو کس نے لیا تھا ڈاکٹر بی پوکر بہادر اس کے بعد چھٹو ہمارا بھارت میں ناغرک کتنا مول ادھکار پراب تھے تو کتنا چھے سات بھارت سمیدان کا گٹھان کیب میسن کے انترگت کب ہاتھوں میں ہوتی ہیں نائن تک کس نے ریاست میں اتردائی ساسن کی بات کہی تو یہ کس نے کہی ڈاکٹر راجن پرساد نے دس ہمارا سمیدان کے کس انوچید میں کسی بھی روپ میں چھوہ چھوٹ کو نشید گھوشت کرتا ہے تو اس کا آنصر ہمارا کیا بھاروہ کس کے ادھکار سے یہ آبھاس ہوتا ہے بھارت ایک دھرم نیرپ ایک شراج ہے تو یہ کس سے ہوتا ہے تو اس کا انصار ہے دھارم سوط تنتر تیرہ ہے دیش کے کار کار اکار نی کا مکھی کون ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے راشت پتی چودہ سمیدان 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 جمہ کشمیر کے ساسک کون تھے تو کون تھے وہاں پہ ہری سنگ تھے بھارت میں کن دو سکتیوں کے اپنیویش تھے تو اس کا انصر کیا آئے گا فرانسیسی اور پورتگالیوں کے اپنیویش اس کے بعد میں اگلا ہمارا سترہ منتری منڈل کس کے پرتی اتردائی ہوتا ہے تو کس کے پرتی ہوتا ہے سنسط کے اس کے بعد میں اگلا 18 بھارت کے سمیدان سمیدان نرمار سبھا نے کس دن پارت کیا تھا تو 26 نومبر 1950 کو بھارت میں انگریج وں مہینے اور 18 دن 21 سرکار سرکاری کھا جو سے نہیں بنتی سرکار جنتا کی اکچھا کی ابھی ویکتی ہوتی ہے کتن کس نے کہا تھا تو یہ ہمارے history کا question bank تھا sorry پریشن bank تھا جس کو ہم لوگوں نے solve کیا مطلب پر اکچھا بود کا تھا اگر آپ لوگ ہمیں ایسی comment کروگے تو ہم اور بھی subject ہم دے دیں گے چھائے hearts کا ہو چھائے commerce کا ہو آپ بلاست coaching classes کے channel کو subscribe کر